میں غلام محمد اذر بات کر رہا ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نئی رہے ہیں آپ سب لوگوں سے التماث ہے کہ ہمارا چینل سبکرائب کر لیں آپ کا سبکرائب کرنا ہمارے لئے حوصلہ افضائی کا باعث ہوگا کاش کر بھائیو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم بات کریں گے جو گندم کی ورائیٹی ہے دلکش اس کے بارے میں گندم کی یہ ورائیٹی بہت ہی مشہور ہو چکی ہے کیونکہ اس کا جو پروٹینشل ہے ایوریج کا وہ ستر سے اسی مند تک لوگ بتاتے ہیں اور پچھلی دفعہ تو اس کی ایوریج جو ہے ستر سے اسی مند آئی بھی ہے لیکن یہ جیسے اس کی ایوریج زیادہ بتا رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ اس کے سٹے بڑے ہوتے ہیں اور اس کا قد بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس ورائیٹی میں پیداوار کا پروٹینشل زیادہ ہے اس لیے اس ورائیٹی کی خراف بھی زیادہ ہے تو کاش کر بھئیو جن لوگوں نے بھی دلکش ورائیٹی کاش کی ہے اور آپ اس سے ایوریج زیادہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اس کو خراف بھی زیادہ دینی پڑے گی یہ جو اہم کسان ٹریپیکل خراف دیتے ہیں ایک بوری یوریا ایک بوری ڈیئے بھی اس سے آپ کا یہ کام نہیں بننے والا اگر وہ آپ امید رکھتے ہیں اسی سے کہ آپ کی ایوریج زیادہ آئے گی تو وہ کوئی فیدہ نہیں اس کے لیے آپ کو جب آپ نے اس کو کاش کرنا ہے اس وقت ڈیڑھ سے دو بوری ڈیئے بھی بیج کے ساتھ ہی آپ نے اس میں ڈال دینی ہے اور بیج کا جو استعمال ہے وہ یکم سے پندرہ نومبر تک بیس نومبر تک بھی آپ نے پنتالیس سے پچاس کلو فی اکڑ استعمال کر رہا ہے یہ میں دلکش ورائیٹی کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد جب اس کا آپ نے پہلا پانی لگانا ہے پہلے پانی کے اوپر آپ نے اس کو ایک بوری نیٹرو فاس اور ایک بوری زبردست یوریا کی ڈال دینی ہے چالیس دن کے اوپر آپ نے اس کو ایک بوری یوریا اور ساتھ میں ایک کلو سرفر ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے جو جڑی بوٹی مار سبرے ہے وہ کسی اچھی کمپنی کا لے کر اس کو کرنا ہے جب آپ اس کو سبرے کر دیں گے تو وہ سبرے کرنے کی وجہ سے یہ تھوڑا سا سٹریس بھی کرے گا لیکن جو اس کا سٹریس ہے وہ اس ورائیٹی کے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ یہ ورائیٹی شگوفے زیادہ نکالتی ہے تو سٹریس کرنے کی وجہ سے اس کے شگوفے جو ہیں وہ پورے نکلیں گے اور اس میں دانے بھی مضبوط بنیں گے ایک اور بات جو اس ورائیٹی کے بارے میں آپ کو بتانی ہے کہ آپ نے اس کو نیچے ہیومک اثر نہیں ڈالنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے باقی گوب کی حالت میں آپ اس کے اوپر پوٹاش یوز کر سکتے ہیں جب گوب یہ نکال رہی ہو اس وقت آپ نے پوٹاش اس کو فلڈ کر دینی ہے ایک اکڑ کو آپ چار لیٹر پوٹاش فلڈ کر سکتے ہیں یہ خوراک دینے کے بعد یہ ورائیٹی آپ کو ستر سے اسی من ایوریج دینے کی پوٹینچل رکھتی ہے بہت شکریہ